السلام علیکم ویلکم ٹو حفصاز ورلڈ ہوپولی سب خیرے سے ہوں گے ٹک ٹاک ہوں گے آپ لوگ کے دن بہت اچھے گزر رہے ہوں گے الحمدللہ ہمارے دن بھی بہت اچھے گزر رہے ہیں اور جی رمضان کی آمد آمد ہے تو سب کے گھروں میں تیاریاں سٹارٹ ہو گئی ہوں گی خیر یہاں ہمارے دن کا سٹارٹ ہو گیا تھا اور آج میں بنا رہی ہوں مٹر پلاو تو مٹر پلاو بنانے تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں سارے گھر کے مسالے ہیں بس یہ کہ میں نے دھنیا زیرہ اور جو ہے کہتے ہیں سوف کو تھوڑا سا بھون کے پھر پیس کے ڈالا ہے باقی اس میں نارمل گھر کے مسالے شامل ہوئے ہیں جیسے ناماک کٹی ہوئی میرچے کالی میرچ اور گرم مسالہ ان سب کو میں نے ڈال کے اچھی طرح سے بھون لیا تھا تھوڑا سا پائیں ڈال کے ان کو گلنے کے لئے رکھ دیا تھا اور جب یہ گل گئے ہیں تو اس کے بعد اس کے اندر میں یہ میرچے دھنیا اور نیبو میرے پاس آدھا پڑا تھا تو میں نے شامل کر دیا تھا آپ چاہیں تو کر لیں ادروائز کوئی مسالہ نہیں ہے پھر میں نے رات میں اس کے اندر چاول ڈال دیئے تھے اور جس وقت میں کھانا بنا رہی تھی تو کراچی کے موسم میں اگدم سے انگڑائی لی تھی اور جو ہے نا بہت تیز تیز ہواں شروع ہو گئی تھی اور ہلکی لکی سی پارش شروع ہو گئی تھی تو میں سوچا آپ کے لئے تھوڑا سا چھت پہ جا کے وہ بھی ریکارڈ کر لوں تو میں نے وہ ریکارڈ کر لیا تھا اور پھر ہم لوگوں نے کھانا کھایا یہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ طرح سے پلاو ہے تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا کپڑے بہت سارے جواں ہو گئے تھے دائے بنانے کے لئے تو میں بیٹ گئی تھی کپڑے جو ہے فول کر رہی ہیں کیونکہ ان کو اگدم سے مسی سوچ جاتی ہے جب بھی وہ کپڑے فول کرتے ہوئے مجھے دیکھتے ہیں تو فوراں سے آ جاتے ہیں اور جو ہے نا جو تہ کی ہوئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو خراب کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں محمد حسین کو پتا چل گیا تو آتے ہی انہوں نے پہلے کیمرے پر حملہ کیا اور اس کے بعد انہوں نے کپڑوں پر حملہ شروع کر دیا تھا اور ان کی کھیل شروع ہو گئے تھے ان کو بہت مزا آ رہا تھا کہ جو ہے ماما کو کپڑے بناتے ہوئے تنکرتے میں خیر وہ سارے کام ہم نے سارے ختم کیے کیونکہ مجھے کپڑے تاہ بنانا ایک بہت مشکل کام لگتا ہے حسین کے ساتھ تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے پھر ان کی اپنی کاروائیاں شروع ہو گئیں تھیں حسین صاحب کے بلکل اپنے ہی انداز ہیں رائیڈر میں بیٹھنے کے اس سے پہلے بھی میں نے آپ لوگ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں یہ رائیڈر کے سٹوریج باکس میں بیٹھے ہوئے تھے اور آج تو یہ بلکل ہی الٹے بیٹھے ہوئے تو یہ محمد حسین کے جو ڈیفرنٹ انداز ہیں مجھے مزا آتا ہے آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں تو آپ لوگ بھی یقیناً انچوائے کرتے ہوں گے ان کی مستیاں اور محمد حسین ہمارے گھر کی رونک ہیں تو میں بس یہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی رونک سلامت رکھے اور آپ لوگ کی گھروں کی رونک بھی ہمیشہ سلامت رکھے اور ایسے ہی ہستے کھیلتے رہے بچے تینکیو پر واشنگ اللہ حافظ